جاتا ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا صاحب کو اور سیدو پا جی ان دونوں کی چھپی جو تھی جو چھپی ڈالی اور اس کے بعد جو کام سٹارٹ ہوا اور خان صاحب کو سپیشلی کہ انہوں نے بھی اس پر انیشیٹیو جو لیا مطلب عملی طور پر کام سٹارٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی سکھ ہیں وہ تو آپ نے اچھے سے بولا کہ پہلے بھی تو زیادہ مسلمانوں کے قریب تھے اور محبت زیادہ تھی کیونکہ اسطان یہاں پہ سارے ہیں لوگوں کی محبت ایک سے زیادہ ہے بابا فرید جی کی جو بانی ہے بابا فرید جی کی شلوک گرو گرن صاحب میں ہے تو یہ محبت تو پہلے سے تھی نفرت کے بیچ پہ تو ہلکے پل کے انگریز نے ڈالے تھے ہمارے لیکن یہ ایک بہت بڑا انیشیٹیو پاکستان نے لیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جو لوگ وہاں پہ ایکسائیٹڈ ہیں کیونکہ میں جس جنرلیسوں سے بات کرتا ہوں وہاں کے یا سکھوں سے بات کر دو کہتے ہیں اچھا سب سکھ ہی نہیں جو بابا گرنال جی کو مانتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بابا گرنال جی کو پوری دنیا مانتی ہے اگر ہم دیکھے کیونکہ عظیم حسنیوں کو سب ہی مانتے ہیں چاہے وہ ہمارے لیے مولا علیہ ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنی ہو جتنی بھی عظیم حسنی ہیں سب کو ہم مانتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں وہی ہم نے سکھ ہونے سکھ نہیں جانا ہے کل ہندوستان کی جانب سے یہ آفر بھی آئی تھی کہ ہمارے نام لیوہ جو ہیں بابا جی کو جو فالو کرتے ہیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں جس میں ہندو ہے کرسچن ہے مسلم ہے تو یہ بہت بڑا انیشیئٹ یہ پاکستان نے لیا اور دنیا کو بتا دیا یار کہ ہم کیا کر رہے اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں آپ نے دیکھا مینورٹیز کے لیے درواز دو ہزار تین ہزار کا جو ہے وہ مندر پرانا کھولا گیا اسیال کوٹ اورین ایریا میں کھٹا سراج کی لیے جو ہے یہ کام ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہندو آئیں یاتری آئیں تو ہم یہ کام کر رہے ہیں بھئی نفرت کے بیچ تو ہم بھولا نہیں چاہتے کیونکہ یہ پاکستان کی دھرتی جو ہے میں اگر اس کی بات کروں یہ بڑی پیاری دھرتی ہے یہاں بابا جی بابا فریج جی ہو گیا بابا گرنانے جی جیسے عظیم ہستیوں نے یہاں سے امن کا پیغام جو ہے پوری دنیا میں بلند کیا پھیلایا تو یہ وہ دھرتی ہے ہم تو امن پہپت شانتی کی بات کرتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ شانتی کو لوگ نہ پسند کرتے ہیں وہ والی شانتی نہیں جو انڈیا میں اکثر گانوں میں ہوتی ہے امن کی بات کر رہے ہیں اچھا اب ایک ذرا سیریس نوٹ پر ایک قویسن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ستر دن سے زائد ہو گئے کشمیر میں کرفیو کو اور وہاں پہ انسانوں پہ کس قدر ظلم کیا جا رہے ہیں ظلم اور بربریت کا وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جا رہے ہیں بہت ہی زیادہ وہاں کی خواتین کے ساتھ کیا کیا جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ بزرگ میں پوری دنیا کو پتہ ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سیچویشن میں کوئی ملیٹری کانفلکٹ ہو سکتا ہے سیچویشن بہت ہی ورسٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلے دوسری یہ جو بات آپ نے کشمیر کی تو بینگا ہیومن مجھے ایک درد ہوتا ہے کیونکہ آپ خود سوچیں کیونکہ اس چیزوں سے ہم گزرے ہیں بلکہ اس چیزوں سے ہمارے آئریا میں پہلے جو طالبان کا سسٹم تھا دیکھیں ستر دن ہو گئے ہیں اسی لاکھ لوگوں کو اپنے قیدی بنایا ہے نو لاکھ فوجیوں نے اور ان کی بچوں کے ریپ کیے جاتے ہیں ان کے بچوں کو گھروں سے اور کل میں دیکھ رہا تھا ویڈیو کے وہ بہنواری رو رہی ہے کہ اس کے بھائی کو اس قسم کا چھلی کیا ہے کہ کہاں کہاں گولیاں نے اس کے ہڈیاں توڑی ہیں موت سے پہلے مارنے سے پہلے اس کے ہڈیاں توڑی ہیں تو یار یہ انسانیت ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں پھر دوسرا سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہمارے بین الاقوامی وہ سوپر طاقتیں ہیں وہ ابھی تک بیچ میں نہیں گزری ہیں کیونکہ کرد اور ترکی کے ساتھ ان کا پنگا ہے تو ٹرم تو اس میں آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ اس کی منڈی خراب ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ تو وہ اسی علاق کشمیر کے لیے میدان میں نہیں آ رہا ہے نہ آپ کے سعودی عرب آ رہا ہے نہ کوئی اور کنٹری آ رہا سب ہم کہیں گے کہ ترکی اور مہاتیر کا بھلاؤ کے مضمتی بیان دے دیئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یار جتنا ظلم ہو رہا ہے جتنی زیادتی ہو رہی ہے ہم تو پھر بھی چاہتے ہیں کہ ڈائلوگ کریں بات کریں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں کیونکہ مذاکرات سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں بندو کو اٹھاؤں گا آپ اٹھائیں گی لڑائی ہوگی کیا ہوگا بیس کڑ یہاں وہاں خراب ہوگی ادھر ان کے ایک عرب بیس کڑ ان کا ہے ان کی حالت خراب ہوگی فیدہ تو نہیں ہونا آپ آئیں ٹاک کریں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھئی کشمیریوں کے جو یار ان کو جینے کا حق ہے آپ کون ہوتے ہیں ان سے حق چھیننے والا آپ نے تھرٹی سیون تھرٹی فائف اے اور تھرٹی سیون زیرو ہٹا کے آپ نے جو یہ ڈراما کر دیا لگا کے ان کا جو ان کا حق تھا جینے کا وہ آپ نے ان سے چھین لیا دیکھیں آپ نے سب سے پہلے مودی کی میں اگر میں بات کروں گا مجھے مودی سے نفرت اس لیے ہے کہ یہ بھارت جو بنا تھا یہ سیکولر بیس میں بنا تھا آپ نے جا کے جو ایرلال نہرو کی جو کمیٹمنٹ تھی کشمیریوں کے ساتھ آپ نے اس کا بڑا غر کر دیا آپ نے اس پہ پاؤں رکھ دیا آپ نے یونیٹڈ نیشن میں جو قراردہ دی تھی آپ نے اس کو رد کر دیا آپ نے وہاں کے مسلمانوں کو گائے ماتے پہ آپ ان کو مارتے ہیں یہ کون سے طریقہ کار ہے کون سے ہندویزم اگر آپ سٹڈی کر رہے وہ تو انسانیت کی بات کرتا ہے میں نے جتنی مذائب سٹڈی کیا تو میں تو ساری چیزیں دیکھا ہوں کوئی بھی کسی سے دشمنی لینے کی بات ہی نہیں کرتا ہے محبت کی بات ہو رہی ہے آپ ان کو بیچارے وہ کھانا کھاتے ہیں تو بھئی چکن بھی کھاتے تو آپ ان کے شوپر چیک کرتے کہ بھئی آپ نے گوش بڑا گائے ماتا کہ وہ کھائی ہے دیکھو یہ آپ کے لئے ماتا ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں بھئی آپ کی ماتا ہے ہمارا قائد کا رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن یہ طریقہ تو نہیں کہ آپ الزام لگا کے لوگوں کو ماریں کشمیر کے آپ نے بات کی میں کہتا ہوں کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں کشمیری کی بات کرتے ہیں کشمیری کیا چاہتے ہیں بھئی ہم تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کشمیری کیا کہتے ہیں ہم ان کی بات ہی سن لیتے ہیں لیکن بھارت پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور انفرچنیٹلی اگر یہ جو حالات ہیں دونوں ملک جو ہیں نیوکلئر پاور ہیں اگر وقت میں ہی نہیں جاتا ہوں کہ حالات ایسے اس طرف آئیں کہ جنگ کرنی پڑے اگر جنگ کرنی پڑے گی تو دونوں کا یہ نقصان سے برسغیر کا نہیں ہوگا یہ انٹرنیشنل جو جتنے بھی دنیا یہ ممالک ہے ابھی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پوری دنیا جو ہے یہ اس کا سارا کچھ چینج ہو جائے گا اور برفانی جو سسٹم ہے دوبارہ شروع ہو جائے گا اگر یہ ایٹومک جنگ ہوتی ہے اور اگر یہ حالات بنے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ اس حد تک ہم نہ جائیں کیونکہ میں آج بھی آپ کی چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ خدارہ آئیں جو انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ کرتی ہیں آپ آئیں بات کریں ان کے ساتھ ڈائلوگ کریں ہنڈیا کے ساتھ پاکستانی حقوق بیٹھا کے کشویرے کو بیٹھا کے اس مسئلے کا حال نکال لیں اگر نہیں نکالنا چاہتے تو حالات جب بگریں گے تو اس کے ریسپونسیبل پھر نہ کہنا کہ پاکستان نے کیا کیونکہ جب ظلم زیادہ حد سے ہوگا تو جب بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا ہر ایک انسان چاہے جس مذہب سے اس کا تعلق ہو وہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کھڑا ہونا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا بھی ضمیر ہے کہ ایک پر ظلم ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر لاست جو ہے پشتوں میں ایک کہا ہوتے چتنگ شی بیا پہ جنگ شی جب آپ تنگ ہو جاتے ہیں پھر آپ لڑنے کیلئے مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر لڑائی ہوگی جب ہوگی تو وہ اس کی ریسپونسبل بھی موڈی گورنمنٹ ہوگی ریس ایس ہوگی جو نفرت کی بیچ جو نفرت کی دیوار انہیں کھڑی کی اور کھڑی کرنا چاہتے ہیں اچھا بھارتی وزیر راجنات سنگھ نے ایٹمی حملوں کی جو دھمکی دیا اس کو آپ کتنا سیریس لیتے ہیں راجنات اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا ایک ایسے ملک کا جو ہے نا وزیر ہونے کے ناتے ایٹمی قوتیں ہونے کے ناتے ان کو یہ بات کرنی چاہیے ایک ریسپونسبل سیٹیزن یا ریسپونسبل انسان اس بندے کو مانا جا سکتا ہے مجھے ایک بات بتائیں کیا موڈی ریسپونسبل بندہ ہے پی ایم کی کرسی کے لیے نہیں ہے نا ایک بندہ گجرات میں معصوم مسلمانوں کا قاتل ہو جو جس نظریہ پہ وہ کاربند ہے وہ نظریہ ہے ہندو طوا بھارت میں اکھن بھارت بنانا وہاں سے ہندو سکھوں کو ہٹانا عیسائیوں کو ہٹانا مسلمانوں کو ہٹانا یا ان کو ہندو بنانا یا ان کو زبردستی جو ہے ادھر سے نکالنا انیس سو پچپن میں سکھوں پہ پہلا اٹیک کیوں ہوا پہلا اٹیک انیس سو چوراسی میں نہیں ہوا پچپن میں ہوا اس لیے ہوا کہ یہ سکھ یہاں سے بھاگیں یا یہ ہندو ہو جائیں مسلمانوں پہ اٹیک کیوں اور گجرات اور اس سے پہلے بابری مسجد کو شہید کیا گیا یہ پولیٹکس ان کی ٹوٹلی پولیٹکس ریلیجن کی ہے ریلیجن پہ یہ ریلیجن جو ہے ریلیجن حالانکہ ہندویزم کی میں بات کروں کافی ہندو جو ہے وہ اس چیز کو یہ غلط بات ہے کہ ہم ہندو کو بلیم کر دیں ہندو نہیں آر ایس ایس آر ایس ایس ونگ بنائی گئی تھی انہی سو چھبیس پچیس میں اور اس کے جو وہ کیا تھا جس نے مہاتمہ گاندھی کو بھی نہیں چھوڑا تھا مہاتمہ گاندھی انسان نہیں تھی ایک نظریہ تھا ایک سوچ تھی آپ نے اس کی نظریہ کو ہی قتل کر دیا اس کے بعد آپ جو کربن ہے جس سوچ میں جس طرح آپ نے آر ایس ایس کے ڈنڈا برادر بیٹھے ہیں ریگولرلی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو کسی کو نہیں پتا ہے میں کئی آرٹیکل میں لکھ چکا ہوں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ 30,000 ہندو آر ایس ایس کے جو ورکر ہیں ان کو بنا دیا گیا ہے سکھ مسلم کرسچن وہ دستار بانتے ہیں کچھ مسلم بن جاتے ہیں ٹوپی بنا پین کے کچھ جو ہے جیزر کا کروس لگا کے اور وہ پوجہ کرتے ہیں دیوی دیوتا کی اب مجھے ہی بتائیں ہندو سکھ ازم میں دیوی دیوتا کی عبادت کرنا کرسچن میں بنا ہے اب انہوں نے وہ ڈراما بھی کیا ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ یہ ڈراما بھی کریٹ ہوا ہے اچھا آپ بندو کے چلاتے ہیں ڈیلی وہاں پہ پندرہ ہزار سے زیادہ جو ہے ٹریننگ سینٹر ہے آر ایس ایس کے وہاں پہ بندو کے چلانے یہ انتحا پسندی تو وہاں سے بڑھ رہی ہے دشتگرد تو آپ بنا رہے ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو یہ جو چیز ہے نا یہ ہندوستان کے لیے فیوچر کے لیے تباہ کون ہے ان کا پچہ پچہ دشتگرد بن جائے گا ان کا ملک جو ہے نا میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا رہاں اس چیز سے پیچھے ہو جائیں کہ اچھی طریقے سے ملک کو اپنے بڑھائیں یہ جو سوچ آپ لے کے آ رہے ہیں یہ تباہی ہے جس طرح ہماری تباہی ہوئی ہے زیولک کے دور میں جس طرح ہماری انتہا پسندی کی سوچ جو ہے بڑی ہے زیولک کے دور میں اس نے ہمیں تباہ بر بات کر دیا آپ کے کتنے ہزار لوگ شہید ہوئے کس سوچ کی وجہ سے بابا ولی خان نے کس کو کہا تھا کہ زیولک کو اس لیے کہا تھا کہ آپ افغانستان میں بیجناب ہوئیں تو یہاں پہ اگر آپ وہاں پہ بیج بوئیں گے تو پھل آپ کو یہاں پہ ملے گا اور وہ پھل آپ میں ملا بلکہ مل رہا ہے دیشتگردوں کے ساتھ تو یہ جو چیز جو گیم کھیلتا ہے پھر اس کا وہ خمیازہ اسے بھگتنا پڑتا ہے تو میں تو یہی کھوں گا کھر آجنات اور موڈی یہ لوگ سنسیبل لوگ تو ہیں نہیں جن کے آپ بات کر رہی ہوں تو یہ کریں انہوں نے کیا پلواما کی وقت کا ڈراما کیا انہوں نے ہم پیٹے کہ کیا موں کے کھانی پڑی ہم نے ان کا کیا آشر کیا ابھی بھی دیکھیں جواب جو ہے ہم چھوڑیں گے نہیں جیسے یہ اگر ہم یہ اٹومک نیوکلئر پاور ہیں ہماری آرمی سب سے بیسٹ ہے اور آرمی کو ایکسائٹ بھی کر لیتے ہیں بھائی اس کو عوام ہم آرمی ہیں یار اس میں میں یہ سوچتا ہوں کہ چاہے وہ سکھ ہو ہندو ہو کیونکہ میرے مذہب میں تو مجھے یہ سکھا ہے کہ آپ کا جو پرزہ پرزہ آپ کا کٹ مرے آپ قبولت چھاڑو کھے یعنی آپ کا اگر یہ جسم کا ہڈی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی لیکن آپ نے زبین جو آپ نے نہیں چھوڑنے اس کے لڑنا ہے تو میں نے تو لڑنا ہے بھئی جب بھی وقت آئے گا اللہ نہ کرے وہ وقت آئے میری دھرتی ہے کیونکہ میرا گھر سیف نہیں ہوگا تو میں نے سیف رہنے کیا کرنا ہے جب میرا گھر سیف نہیں ہے تو میں زندہ رہے